تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آگے ہوگا کیا آگے نظر کیا لیکن عباسی صاحب جس طرح آپ سپیس کی بات کر رہے جو آپ سپیس کی بات کر رہے اس پر اگریمنٹ ہے میرا لیکن نواز شریف صاحب کی شخصیت کو بھی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کی کام کرنے کے سٹائل کو بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ تو لیمیٹڈ سپیس میں نہیں کام کر سکتے ان کی تو جب تھوڑی سے بہتر سپیس ہے تب بھی لڑائی ہو جاتی ہے سو اگلے جو چوتھے وزیراعظم کے لیے نواز شریف صاحب کا اس لیمیٹڈ سپیس کے ساتھ نام پچھ ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے پوسیبلیٹی ہے نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیراعظم بن جائیں گے یا بن پائیں گے اس موجودہ کانٹیکسٹ میں دیکھیں یہ کوئی اس اس ڈسکشن میں جائیں بغیر کہ کیا وہ بن سکتے ہیں یا اگر بن جائیں کہ تو کیا کتی دیر چلے گے اور ہسٹوریکلی جو ان کا ایک بضبوط موقف رہا ہے اسٹیبلشمنٹ موارے میں وہ کیا کمپروائز کریں گے یا کر چکے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گے لیکن ایک بات میں بڑے آپ کو اتمنان سے کہہ سکتا ہوں بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ جو بھی فیوچر گورنمنٹ بنتی ہے ان حالات میں کہ جب آپ کو الیکشنز ہی ہیں وہ بہت فیر ہوتے وہ نظر نہ آئے تو اس وقت تک حکومتیں وہ نہ صرف بلک کے اندر اپنی کریڈیبلیٹی نہیں قائم کر سکتی بلکہ اب تو آپ کے اوپر کافی زیادہ دباؤ ہوگا جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو آپ کی دوست ممالک ہیں جب وہ بلک کے اندر اتنی کریڈیبل حکومت کو نہیں دیکھ پائیں گے تو وہ بھی بڑا سوچیں گے تو وہ سوچیں گے تو جب پاکستان تو ڈی ٹو ڈی بیسیز پر چل رہا ہے آج بھی ڈی ٹو ڈی بیسیز پر چل رہا ہے آئندہ بھی اگر اسی بنیاد پر ہمیں چلانا تو اس میں ہمارا مستقبل نہیں ہے کیونکہ اب تو پاکستان کو ایک ایسے پلان کی ضرورت ہے جو اس کو تمام مشکرہ سے نکال کے لائے اور اس کی فنکشننگ جو ہے وہ اگر آپ روایتی طریقے سے کریں گے اور اسی ٹیم سے کریں گے جو کہ آپ کی ماضی میں ٹیم رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج سے پانچ سال پہلے کہ جو پاکستان ہے آج وہ پاکستان بالکل یکسر مختلف ہے اب تو آپ کے بس سانس لینے کی بھی قوت نہیں ہے سانس لینے کی گجائش نہیں ہے ٹھیک ہے اب آس صاحب کچھ ٹیم میں نہیں باتیں بھی تو ہیں دو ٹیمیں ہیں سر آپ کو معلوم ہے ایک تو شباز صاحب کی بھی ٹیم ہے ایک نواز صاحب کی بھی ٹیم ہے اب مریم نواز صاحبہ بھی ہیں ان کی بھی ٹیم کے لوگ تو ٹیم تو کافی زیادہ وہ ریمکس ہو کر آ رہی ہے کیونکہ مریم صاحبہ بھی اب آ گئی ہیں انہوں نے بھی امور سنبھال لی ہے بہت سارے پارٹی کے معاملات کے دیکھئے میں آپ ایمسٹ آنسٹی ایڈمیٹ ٹیو کہ میں جو پارٹی کے اندر چونکہ میں بہت عرصے سے اس سے رابطہ نہیں ہے میرا اور مجھے کسی نے کبھی بلائے نہیں ہے اس لیے چیزیں تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم بھی بہت دیکھتے ہیں تو جب کسی ایک سیاسی جماعت کے اندر چاہے وہ مسلم لیگ ہے یا چاہے اور کوئی جماعت ہے جب اس کے اندر اتنی لیڈرشپ کے آپس میں بڑی کھچاؤ ہوگا اور کھینچہ تانی ہوتی ہے تو اس سے نہ صرف جماعت افیکٹ کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ چلنے والے تمام جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے ڈیوائیڈر رہتے ہیں تو ایک جس کو یکسو ہی کہتے ہیں وہ کسی جماعت میں آنے کا مکان کم ہو جاتا تو میں کسی جماعت کی کنٹروورسی میں نہیں ڈالنا چاہتا اپنے آپ کو اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ بڑے ٹریجیڈی ہوگی کہ اس طرح کے ایک بڑی جماعت جوہاں وہ اپنے انتشار کا شکار ہو اس کی لیڈرشپ کے اپنے کرائسز ہیں جو نظر بھی آتے ہیں جو کریکس نظر آتے ہیں یہ بڑے تکلیف دے بھی ہوں گے اور یہ ملک کے لئے نقصان دے بھی ہوتے ہیں کیونکہ آئی بلیو وری سٹرونگلی ان دس کہ جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کسی ملک کا ایک بڑا سرمایہ ہوتے ہیں اور میں اس کو بڑا بلیو کرتا ہوں یقین رکھتا ہوں لیکن بدقسمتے سے ہمارے ملک کی ساری سیاسی جماعتیں وہ اس سے اپنے جو بنیادی کریکٹر ہیں جو ان کے فنڈیمنٹلز ہیں وہ ان سے دور ہیں اور ان کے اندر اب حقیقت میں میں آپ سے صحیح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ساری سیاسی جماعتوں سے بڑا ڈسوپوائنٹ ہوں آپ تو آزاد الیکشن لڑھے ہیں سر اس وقت آپ آزاد الیکشن لڑھے میں پڑھ رہی تھی سوالے سے ابھی جو ٹکٹے ایجسمنٹ وغیرہ اور کے پی کے اندر ذرا سپسیفک لی اگر ہم دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر اس وقت جو ووٹ ہے اس میں پی ایم ایل این کی جگہ موجود ہے وہاں پہ تو ممیر بکام صاحب ہیں جو میرے خالی اس پوری معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں ٹکٹے فائنلائز ہو رہی ہیں میں کئی پڑھ رہی تھی شاید آپ نے کہا کہ ٹکٹے نوازشی صاحب خود بھی نہیں دے سکتے یہ درست سٹیٹمنٹ ہے جو آپ سے اٹریبیوٹ کی جاری ہے دیکھیں یہ بات تو بالکل تیشد ہے کہ مسلم لی خیبر پختونخواب ہے تقریباً اپنے آخری دموں پہ ہے کیونکہ پچھلے چند سالوں میں جو قیادت وہاں رہی ہے وہ اتنی خودغرضی سے اس نے کام کیا کہ اس نے جماعت کو پسی پش ڈال دیا اور جماعت کی قیادت کو اپنے مالی مفادات کے لیے استعمال کیا اور یہ کوئی ڈھکیچوی بات نہیں ہے یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے اگر جماعت جو ایک پروگرسیف جماعت ہوتی وہ اوپر جاتی ہے لیکن جب اس کی ڈی جنریشن ہو اور اس کے اندر تنزل آجے تو وہ پھر نیچے گرتی ہے تو آج میں آپ کو بالکل اتنان سے کہہ سکتا ہوں مجھے افسوس ہے یہ بات کہتا ہے مجھے اچھی بات نہیں لگ رہی لیکن مسلم لیگ تقریباً اپنے آخری دموں پر ہے اور اگر آپ دیکھ لیں گے چند تھوڑے عرصوں میں جو بھی یہ ٹکٹ کے انانونسمنٹس ہوں گے